ہاری گولڈ این اسلامیک ریکارڈ لیبل برادران اسلام کرم ہے سرکارڈا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انوان سے دو چک جنوبی ہر سال دی طرح اہلیان دو چک جنوبی جس اندازنا المحبتنا اس محفلوں سے جایا ہے بالخصوص حاجی رشید عامل صاحب حاجی بشیر عامل صاحب چودری علم دین صاحب حاجی قبال صاحب محمد رمضان صابری صاحب جمال دین صاحب موشتاکم صاحب محمد مشیر عامل صاحب ایبانیان محفل نے جنہ دی سرپرستی چے محفل ساج رہی ہے برادر مکرم بھائی محمد ندیم رشید صاحب بھائی عثمان رشید صاحب بھائی عاصف رشید صاحب اور انہ دی پوری ٹیم بھائی ساکر مشیر بھائی تنویر صاحب سحیل مشیر صاحب اور اصر جمال صاحب مغلام مرتضہ صاحب ایو سنگی نے جنہ دی سرپرستی چے محفل سے جایا اللہ تعالیٰ انہ دوستانی محبت نے قبول فرمایا چودری تیم زیادتور صاحب بلخصوص پورے اہلیانوں میں مبارک بات پر شکرانگا اس چکرانے میرے دل دے بہت قریب میرے برادر محترم چودری ومن نبی نوری صاحب اپنے سنگیان دلال تشریف لے آئے جانو چک تو بڑی بڑی میند تھی بڑی ورک کر دینے سے معاملے میں آپ نے بھی بلکم کرانگا سید مطین شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہوئے میں انہوں بھی بلکم کرانگا اور علامات تنویر اجمل صاحب اور چڑے جڑے سنگی جتو جتو تشریف لے آنگیا سب انہوں میں بلکم کرانگا انشاءاللہ آج دی محفل دی سدارت و قیادت گلے گلشنی علی افتخار علیہ سنت وقار علیہ سنت حضرت گلے گلشنی حیدر پیر سید افتخار حیدر شاہ صاحب دامت برکاتم قدسیہ آپ اس دی صدارت و قیادت و سرپرستی فرمان دو عمرے دے ٹکر دیں محفل دیکھتا تام تب جس سنگی نے سانو دو عمرے دے ٹکر دیتے ہیں بھائی محمد نویر چوہان صاحب یونان تو بالخصوص اس میں محفل فاقدہ حصہ بن رہے ہیں میری ملاقات اندروں نے روئی ہیں انہیں نے اپنی سسٹر نے سالس باوستے دو عمرے دے ٹکر داتی آتا کیتا ہے ترتیب ساڑھی بڑی خوصورت ہے تلاوت کلام پاک سینت القرآن جنابی کاری عبید و رمان آزمی صاحب و رمان گئے انہ تو فوراً بعد ساڑے پہلے سنہ خان برادر مرکرم حافظ ممریان روفی صاحب انہ تو بعد انشاءاللہ حافظ غلا مصطفیٰ تاری قادری صاحب انہ تو بعدکاری شاہد مبود قادری صاحب انہ تو سارے قادری نہیں اور کچھا نقشبندی بھی قادری ہوں انہیں ٹنشن نہیں تھے قادری نقشبندی ہوں اہم ہی نہ پرشان ہویا جائے بربانی کریا جائے توجہ رکھنا در پھر آخر تے زینت العلامہ علامہ الحافظ القاری محمد عمران آسی نقشبندی صاحب ایساڑا بلدست ہے انشاءاللہ تے بارہ سوہ بارہ وجھ تک اصحاب بیان بھی شروع کروانا ہے تاکہ دو وجھ تک صلات و سلام تے قرآن دازی تے تسی اپنے کارے تے میں بارہ وجھ اپنی حال دل پر رہوانا ہے بہت شکریہ جی میں میرے برادر مکرم الطاف چشتی صاحب آبی تشریف فرمانے میں میں انہوں نے بھی بھلکم کرنے گا وہ شام دیدہ کھانے گا میں آسر صاحب اگر گزارش کرنے گا کاری صاحب تشریف لے میرے کو اول آؤ کرسے بسم اللہ جلال 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 میں آگے بیک رہا سر لو جی دو جملے میں تو آڑے حوالے کرنے ہیں پھر اس تو بعد رات باقی ہے تو آڑی میری ملاقات باقی ہے آج میں بڑی کوشش کی تھی کہ ساڑے آٹھ ہو جے آیا کہ ساڑے آٹھ ہو جے پروگرام شروع کروایا جائے لیکن ماشاءاللہ ہجے انتظامی انہیں کپڑے دیسان بدلے اور پھر آج اپنے ہاتھی بدلو آئے انہیں کپڑے میں آگے بدل کے آؤ سارے یہاں سبحانہ لو جی کاری صاحب ہی تشریف لے آ چکے میں منتظمی لگے گزارش کرنے گا تمام آبابہ کے کہ میربانی فرماؤ سارے سنگی سٹیج تشریف لے آؤ جنہیں دوست بار بیٹھے نہیں ہونا کہ میری گزارش ہے اندر تشریف لے آؤ میں عالم سلام دی عظیم آواز زینت القرآ نجم القرآ محمد عبید الرحمن آزمی صاحب اسلام آباد سارے مہمان کاری اللہ دے پاک قرآن دے سارے دلان منور وہ عمبر فرمان گے حصول برکت واسطیک سونا جا نعرہ نعرہ تکویر مربانی جناب نعرہ تکویر اچھی آواز اللہ نعرہ تکویر جتنا وصل لگے نعرہ تکویر چاکہ نمبر دو ہے بندے تسے یک نمبر ہو اگل یاد رکھے لیے چاکہ دا نام ہاتے دو ہے لیکن اللہ دی قسم ہے بندے سارے یک نمبر ہو بڑی محبت والے لوگ بیٹھے ہو تو تھوڑا جا پیار فرماؤ نعرہ تکویر مربانی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدارِ ختمِ نبوت کیا بات ہے بھئی تاجدارِ ختمِ نبوت دونا ہاتھ اٹھا کے تاجدارِ ختمِ نبوت بینوں پتہ ہے بڑی ہے سردی پر کی کریے ساڑھی سونے نبی تو بغیر نہیں جے سردی اللہ دے بندے ہو ساڑھی حضور تو بغیر نہیں جے سردی نہ ایتھے تے نہ قبر چتنا اگے حضور تو بغیر نہیں سردی تہیر نہیں سردی پھر بولو تاجدارِ ختمِ نبوت نبیک 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 یار بہت شکریہ جی زینت ملکرہ جنابِ کاری محمد عبید الرحمان آزمی صاحب اللہ دے پاپ قرآن نالسلہ دلان محول فرمان سلام جو سجی ہے اور ہر چہرہ گلاب کے پھول کی طرح ساج رہا ہے سوحان اور مہک رہا ہے کس کس کی بات کروں فرد اول سے فرد آخر تک جتنے لوگ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ سخت سردی کے باوجود آپ کے جذبات آپ کی محبت سرکار کی پاک بارگاہ میں اور اللہ کے پاک قرآن کے ساتھ قابل دید ہے قابل احترام ہے قابل داد ہے میں مزید محسس مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں علماء کرام مشایق بالخصوص میرے بھائی چودری نبیل وڑی صاحب چودری یاسم نعیم گجر صاحب شکو چک سے نبیل بھائی جانو چک سے اور جتنے ساتھی تشریف لائے پانین محفل جن کی سرپرستی میں یہ محفل سج رہی ہے اور اہلیانے دوچاک جنوبی سب کو مبارک بات اور ان کی طرف سے آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ہماری خوشبختی اور خوشنصیبی ہے کہ ہمیں قرآن سے بھی پیار ہے صاحب قرآن سے بھی پیار ہے اور اصحاب مستحف مصطفیٰ سے بھی پیار ہے اور آل مستحف مصطفیٰ سے بھی پیار ہے میرے مقصود چند لمحات کے بعد گلے گلشن علی فخر و فعداد آل نبی اولاد علی افتخار علی سنت افتخار ملت اسلامیہ حضرت پیر سید افتخار حیدر شاہ صاحب دامن ورکات قدسیہ سجادہ رشی ناستن آلیہ گوڑا حشو شاہ شریف آپ بھی تشریف لارہے ہیں اور ہمارے باقی صداد مشایخ کا ایک گلدستہ ہوگا جو ان کو سب کو میں فردل فردل ویلکم کہتا رہوں گا صرف دس منٹ کی نوکری پیش کریں گے محمد انس فیاس صاحب ہمارے بجراس سے تشریف لائے مہمان سنا خان آکر نیمش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانی عقیدت پیش کر رہے ہیں